آج ہم جو ٹاپک کرنے جا رہے ہیں وہ انٹی آکسیڈنٹس ہے اچھا اس انٹی آکسیڈنٹس کا ٹاپک کو میں سپیشلی پارک پوائنٹ بھی اس لئے پڑھا رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سمجھانے کے لیے آپ کو اس کا کیمیکل جو ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ کا وہ بتانا بہت ضروری تھا انٹی آکسیڈنٹ آپ کی باڈی میں بہت ہی امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اسپیشلی یہ ہمیں بہت ساری ڈزیزز سے بچاتے ہیں جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں ان کو باڈی میں کبسک کرتے ہیں اب یہاں پہ جسرا کہ آپ ریفنیشن دیکھ سکتے ہیں سبسٹانسے دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی ٹیکنیکل آپ کے لیے ریفنیشن ہے میں اس میں آپ کو فری ریڈیکل بھی سمجھاؤں گا کیا ہوتا ہے اور آکسیڈیٹیو ڈیمیج کیا ہوتا ہے وہ بھی سمجھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے اچھا اب اس میں result of metabolic process and environmental sources ٹھیک ہے یہ انٹی آکسیڈن دابلی باڈی کے اندر سے ہی آپ کا جو ہے وہ جب ہم فور لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں انٹی آکسیڈنس حاصل ہوتے ہیں اور جو فری ریڈیکلز ہیں وہ باڈی کے اندر ہی پڑیوچ ہو رہے ہوتے ہیں وہ میٹی آکسیڈنس کا ایک آؤٹکم ہے اچھا اب انٹی آکسیڈنس ہیں کون کون سے آپ کو کہیں پہ اوڑا اوبجیکٹیب میں آ جاتا ہے تو وائٹومن سی وائٹومن ای بیٹا کروٹین وائٹومن اے سلینیم آئرن زنگ کاؤپر اور مینگنیز یہ سب سے زیادہ جو آپ کا کہہ لیں فیمس یا ناملی نون انٹی آکسیڈنس ہیں کین کے ریکشنز جو ہوتے ہیں ایک تو پہلی بات ہے کہ فری ریڈیکل بنتے کس کس وجہ سے ہیں تو آپ کی جو اٹا وائل ریڈیشن ہے جب جیسے آسٹریلیا ہے وہاں پہ اٹا وائل ریڈیشن کا ایکسپوزر بہت زیادہ ہے پاکستان میں بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے تو زیادہ جب آلٹا وائل ریڈیشن آپ کی باڈی کو ہٹ کرتی ہے تو اس سے انٹی آکسیڈنس پیدا ہوتے ہیں پلوٹنٹس جو آپ کی باڈی میں جب آپ جاتے ہیں اگر آپ سموکنگ کر رہے ہیں یا کاربن ڈیکسائیڈ یا ادر پلوٹنٹس جب آپ کی باڈی میں جا رہے ہوتے ہیں آپ کے لنگز میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی انٹی آکسیڈنس پیدا کرتے ہیں اس طرح سٹریس میں جب آپ کی باڈی ہوتی تو باڈی پروپر ہی باڈی نہیں کر رہی ہوتی پور نیوٹریشن اگر آپ کی ڈائیٹ پروپر نہیں ہے تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کیا ہوتے ہیں فری ریڈیکلز بنتے ہیں جو فری ریڈیکلز بنتے ہیں تو اس سے نقصادات کیا ہوتے ہیں آپ کی یہ ایک سلائیڈ ہی اوورال انٹی آکسیڈنس کو ایکسپلین کر رہے گے تو اس سے کینسر ہوتا ہے ایجنگ ہوتی ہے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے ڈیابیٹیز ڈیرماٹیٹس اور ادر ہیلت ریزز بھی اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اچھا کمیسٹری کے اندر ایک آپ یاد رکھیں ایک پروسس ہے آپ نے کیمیکل بانڈنگ کے اندر بھی پڑا ہے کہ جو ایٹمز ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا آؤٹر مور شیل کمپلیٹ رکھیں فرصکہ اگر ہم ہائیڈروجن کی بات کرتے ہیں تو ہائیڈروجن کے آؤٹر مور شیل میں میکسیمم دو الیکٹران آسکتے ہیں اب ہائیڈروجن کے آؤٹر مور شیل میں اگر ایک الیکٹران ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسری ایک ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر اپنا یہ بانڈ بنا لیتی ہے اگر اکیلی ہائیڈروجن ہو فرصکہ جس طرح یہ ایک میں ہائیڈروجن ملا رہا ہے اور اس کے پاس ایک الیکٹران ہے تو یہ اکیلی ہائیڈروجن فری ریڈی کر لیں کیونکہ یہ highly reactive ہے اس کو کوئی نہیں کوئی چیز چاہیے reaction کرنے کے لئے اسی طرح فضل کی اگر آپ بات کرتے ہیں کوئی بھی normal جسرہ یہ oxygen اگر atom ہے تو oxygen کے atom میں 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ٹھیک ہے اب total اگر دیکھتے ہیں آپ کے پہلے یہ وہ exact chemical configuration اس کی نہیں منای oxygen میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے orbit میں 2 electron ہوتے ہیں اور اس کے باہر والے orbit میں 6 electron ہوتے ہیں 2, 2, 4, 2, 6 ٹھیک ہے total art ہو گئے آپ کو پتا ہے کہ oxygen کو تو پہلے ہی دو مزید electron چاہیے اپنا orbit complete کرنے کے لئے کو پہلے ہم پہلے ہوں چاہیے موسیقی